بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ و اصحابہ و اتباعہ اجمعین اما بعد اسلامی ٹیچر کے تمام ویورس کو ہماری پوری ٹیم کی طرف سے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میرے محترم بھائیوں اور میرے دوستوں اور میری ماں اور بہنوں آج کل کے ماحول میں دیکھا گیا ہے کہ اکثر لوگ بہت پریشان ہیں اور ہمیں کومنٹس میں بھی بہت سارے ہمارے بھائی اور ہماری بہنیں اور ہماری ماں بہت کومنٹس کرتے ہیں مختلف پریشانیوں کے لیے دعا کے لیے کہ آپ دعا کر دیں اور بہت سارے بھائی ان کی حاجات پھسی ہوئی ہیں کہ ہماری ان حاجات کے لیے دعا کر دیں اور کچھ لوگ بیمار ہیں ان بیماروں کی دعا کے لیے کہا جاتا ہے تو الحمدللہ ہم دعاوں کا احتمام بھی کرتے ہیں اور آج انشاءاللہ اس ویڈیو کے آخر میں اجتماعی دعا بھی کریں گے کہ ہماری آمین کے ساتھ آپ لوگوں کی آمین بھی اگر مل جائے گی تو ہو سکتا ہے آپ میں سے ہی کسی کے آمین قبول ہو تو اللہ پاک سب کی دعاوں کو قبول کر لے اور اس کے ساتھ ہی آج ہم آپ کو ایک عمل بھی بتائیں گے کہ جس عمل کے کرنے کی وجہ سے ایک تو فضیلت یہ ہے کہ خاتمہ بالخیر ہوگا اور دوسرا پورے سال کے سارے کام اللہ پاک بنا دے گا تو ناظرین دیکھا گیا ہے کہ ہم پورا رمضان تو بہت اللہ کی عبادت کرتے ہیں نمازیں بھی پڑھتے ہیں تلاوت بھی کرتے ہیں نوافل کے احتمام بھی کرتے ہیں دعائیں بھی کرتے ہیں لیکن جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے اور عید کی رات ہوتی ہے جس کو چاند رات کہا جاتا ہے وہ ہم لوگ انتہائی غفلت میں گزار دیتے ہیں کہ ہم نے خاص کر کے اس رات کو شاپنگ کے لیے رکھا ہوتا ہے کہ بچوں کے کپڑے اس رات کو جا کے لیں گے اپنے کپڑے اس رات کو جا کے لیں گے اگر اپنی شاپنگ نہیں بھی کرنی تو ویسی بازاروں کو نکل جاتے ہیں گھومنے پھرنے کے لیے اور جو لوگ باہر نہیں جاتے وہ گھروں کے اندر ہی غفلت میں موسیقی کی محفلیں سجا لیتے ہیں اور چند دوست وغیرہ مل کے اور لہو لعب میں ٹائم گزار دیتے ہیں حالانکہ یہ رات اتنی قیمتی ہے اتنی قیمتی ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کی ہر رات میں اللہ پاک دس لاکھ لوگوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل فرما دیتا ہے اور جب یہ آخری رات آتی ہے رمضان المبارک کی آخری رات جس کو ہم چاند رات کہتے ہیں اس رات میں پورے رمضان میں ہر ہر رات میں جتنے لوگوں کو جہنم سے نکال کے اللہ پاک نے جنت میں ڈالا ہوتا ہے ان کی مقدار کے برابر اللہ پاک اور اتنے ہی لوگوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل فرما دیتا ہے اتنی رحمتوں والی رات ہے اتنی برکتوں والی اور اتنی بخشش والی رات اور ہم غفلت میں گزار دیں اور اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ جو شخص عیدین سے پہلے والی رات کو دونوں عیدوں سے پہلے والی رات کو اللہ کی عبادت میں گزار دے تو کل قیامت والے دن جب اس کو اٹھایا جائے گا تو اس کا دل زندہ ہوگا اور جو ایسا نہ کرے اس کا دل مردہ ہوگا تو کتنی رحمتوں والی رات ہے اس کو ہم ایسی غفلت میں گزار دیں اور بے جا خوشیوں میں اپنا وقت ضائع کر دیں میرے عزیز دوستو ہمارے گھر میں کوئی بہت ہی قریبی مہمان آ جائے اور یا کوئی بہت ہی جان سے پیارا آ جائے وہ کچھ عرصہ رہے ہمارے ساتھ رونکیں بھی لگائے ہمیں ہنسائے بھی اور ہمیں سکون بھی دے اور پھر وہ اچانک سے چلا جائے تو کیا ہم خوش ہوتے ہیں اس کے جانے پہ نہیں میرے عزیز دوستو ہم ان کے جانے پہ خوش نہیں ہوتے ہماری آنکھیں عشقبار ہوتی ہیں ہمارا دل رنجیدہ ہوتا ہے اور اداسی تو ہمارے پورے جسم سے چھلک رہی ہوتی ہے تو رمضان اتنی برکتوں والا اتنی رحمتوں والا اتنی بخششوں والا اتنا جہنم سے خلاصی والا مہینہ جب چلا جائے تو اس میں ہمیں اداس ہونا چاہیے کہ جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان کے جاننے کے بعد آدھا سال وہ رمضان کا غم کیا کرتے تھے اور آدھا سال اگلے رمضان کے آنے کی دعائیں کیا کرتے تھے اس میں درمیانی راہ اختیار کرنی چاہیے بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا وہ بہت زیادہ غلوف کر دیتے ہیں اس میں بہت آور ایکٹ ہو جاتے ہیں کیا کہ زمین پر لوٹ پورٹ ہو رہے ہوتے ہیں رو رہے ہوتے ہیں اپنی ٹوپی یا اپنی پگڑی اٹھا کر نیچے پھینک رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں تو رمضان کے جاننے کے افسوس ہے افسوس کا یہ طریقہ بھی غلط ہے اور دوسرا جو غفلت والا طریقہ ہے وہ بھی نہایت ہی غلط ہے کیونکہ ہمارا دین ہمارے عمل اس وقت دین بنیں گے جب آقا علیہ السلام کے سنت کے قریب تر ہو جائیں گے یا جیسے صحابہ کرام رضوان علیہ علیہ مجمعین نے کیا ہم ویسا کریں گے تو وہ ہمارا عمل سنت کے قریب تر ہو جائے گا اس پہ ہمیں عجر ملے گا تو صحابہ کرام رضوان علیہ علیہ مجمعین اور آقا علیہ السلام چاند رات کو عبادت کیا کرتے تھے نوافل کے احتمام ہو تلاوت کی جائے تسبیحات کی جائیں اور اللہ سے دعائیں کی جائیں اور ایک دعا ہے جو آقا علیہ السلام نے فرمایا جو میں نے شروع میں بھی ارث کیا آپ کو وظیفہ بتاؤں گا وہ یہی دعا ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس دعا کو کسر سے پڑھا کرو اللہ سے مانگا کرو دعا کیا ہے اللہم اجعلنی اندکا بلیین واجعلنی اندکا ظلفا وحسن معاب اے اللہ تو مجھے اپنا ولی بنا دے مجھے اپنا دوست بنا دے مجھے اپنا قریب تر بنا دے اور میرا خاتمہ خیر پر فرما دے تو بتائیں میرے عزیز دوستو کہ جو اللہ کا ولی بن جائے اللہ کا قریب تر ہو جائے اور جس کے خاتمے کی دعا قبول ہو جائے کہ خاتمہ بالخیر کی دعا قبول ہو جائے تو بتائیں اس کا پورا سال کوئی کام رکھ سکتا ہے کہ اگر ہماری یہ ایک دعا قبول ہو جائے ہم اللہ سے یہ دعا قبول کروالیں تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالی ہمارے سارے سال کے کام بنا دے گا ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کیسے غیب سے اللہ کی مدد آ رہی ہے اور ہمارے تھوڑا سا محنت کرنے پر اللہ پاک ہمارے یہ کام بنا دے گا تو ہماری یہ دعا ہے اپنی تمام ماں کے لیے بہنوں کے لیے اور سب بھائیوں کے لیے کہ اللہ پاک ہماری دنیا بھی اچھی کر دے ہماری آخرت بھی اچھی کر دے کہ دنیا میں بھی کسی کو کوئی غم نہ آئے کسی کو کوئی پریشانی نہ آئے اور کسی کو کوئی تکلیف نہ آئے اور آخرت بھی اللہ پاک بہت اچھی کر دے تو اب یہ ہے کہ ہم اجتماعی دعا کرتے ہیں کیونکہ بہت سارے بہن بھائیوں نے کومنٹس میں کہا ہوا ہے دعا کا الحمدللہ سہری افطاری میں بھی احتمام ہوتا ہے اور جو جو دعائیں مانگنے کا اوقات ہیں ان میں ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں آپ سے بھی یہ گزارش ہے کہ آپ بھی ہمیں اپنے ہر دعاوں میں یاد رکھا کریں تو اب اجتماعی دعا کر لیتے ہیں انشاءاللہ آپ میں سے کسی کی بھی آمین قبول ہوگی تو اس کی برکت سے اللہ پاک سب کے حق میں یہ دعائیں قبول کر لے گا آمین الحمدللہ رب العالمين والعقبت للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا اللہ ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ ہمارے دن کے رات کے صبح کے شام کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ ہمیں ہدایت نصیف فرما دے اے اللہ ہمیں پورے عالم کے سارے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے اے اللہ ہمارے جتنے ماںوں نے جتنے بھائیوں نے جتنے بہنوں نے جتنے دوستوں نے یا اللہ دعاوں کا کہا ہے یا اللہ تو سب کی جائز حاجات کو محض اپنے فضل و کرم سے پورا فرما دے یا اللہ کئیوں کے پیپرز ہیں ان کو ان کی امتحانات میں کامیاب فرما دے یا اللہ کئی ہمارے دو صحبہ بیمار ہیں یا اللہ تو ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دے اے اللہ ہمارے کئی بھائی رزق کی پریشانی میں مبتلا ہیں اے اللہ تیرے خزانے بڑے ہیں اے اللہ تو بڑا ہے تیرے خزانوں میں کوئی کم ہی نہیں آتی یا اللہ تم حیث اپنے فضل و کرم سے جو رزق کے معاملے میں پریشان ہیں اے اللہ تو ان کے رزق میں فروانی عطا فرما دے یا اللہ جو جو بھی تجھ پر یقین رکھتے ہوئے تھی قدرت پر یقین رکھتے ہوئے یا اللہ ان وظائف کو ان عمال کو کرتے ہیں یا اللہ تو ان کی غیب سے مدد فرما دے یا اللہ تو ان سب کی غیب سے مدد فرما دے ان کے سب کام بنا دے بیماروں کو شفاہ عطا فرما دے یا اللہ یا اللہ یا اللہ تو ہمیں اپنا ولی بنا دے اپنا قریبی بنا دے اور یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما دے اے اللہ یا اللہ جتنے بھی ہمارے اس چینل کو دیکھنے والے ہیں یا اللہ دوسرے چینل والوں نے بھی اس چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے اور یا اللہ جتنے بھی مسلمان جتنے بھی امت مسلمان پریشان حال ہے یا اللہ تو سب کے سارے کام بنا دے سب کو ہر کام میں دن دگنی راچگنی ترقی عطا فرما دے اے اللہ اس رات کی برکت سے یا اللہ ہم سب کے سارے کام بنا دے یا اللہ ہم کمزور ہیں یا اللہ ہم حقیر ہیں فقیر ہیں دلیل ہیں لیکن یا اللہ تو بڑا ہے تو بادشاہ ہے تو تو قیامت کے دن کا بھی مالک ہے تو دنیا کا بھی بادشاہ ہے یا اللہ تو ہمارے سارے کام بنا دے یا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے ہماری آخرت بھی اچھی کر دے ربنا تقبل منا انکان تستمیع العلیم و تبعلینا انکان تتواب الرحیم و صل اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و علی آلی و اصحابی اجمعین آمین 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 برحمت اللہ علیہ وسلم